بسم اللہ الرحمن الرحیم و عفیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلد سانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب کے ساتھ اللہ جل شانہو کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلبائے کرام آج ہمارا سبق نمبر چار سو ستر ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف بابن فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعوضی فی دبر کل صلات یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کے بعد کے اذکار اور اللہ جل شانہو کے پناہ مانگنے کے بیان میں و بہن قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا زکریہ ابن عدی قال حدثنا عبید اللہ هو ابن عمر عن عبد الملک ابن عمیر عن مسعب ابن سعد و عمر ابن ميمون قال ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے انہوں نے زکریہ ابن عدی سے انہوں نے عبید اللہ سے اور یہ ابن عمر ہے انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے انہوں نے مسعب ابن سعد اور عمر ابن ميمون سے یہ دونوں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکلایا کرتے تھے جس طرح مکتب کا استاذ مکتب کے لڑکوں کو سکلاتا ہے و یقول اور کہتے تھے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانہ یتعوض بہن دور الصلاة اللہم انی اعوض بکا من الجبن واعوض بکا من البخل واعوض بکا من اردل العمر واعوض بکا من فتنت الدنیا وعذاب القبر کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے نماز کے بعد اللہ جل شانہو کی پناہ طلب کیا کرتے تھے وہ کلمات یہی اللہم انی اعوض بکا من الجبن اے اللہ میں بزدلی سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں واعوض بکا من البخل اور میں کنجوسی سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں واعوض بکا من ارزل العمر اور میں ارزل العمر اسے نکم عمر بھی کہا جاتا ہے ایسی عمر کے جس میں پہنچ کر انسان اپنے حواظ کو بیٹھتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے واعوض بکا من فتنت الدنیا وعذاب القبر اور میں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں قال عبداللہ ابو اسحاق الحمدانیو یزطربو فی حاظ الحدیث یقول عن عمر بن میمونن عن عمر و یقول عن غیرہ و یزطربو فیہ و حاظا حدیث حسن صحیح من حاظ الوجہ عبداللہ ابن عبدالرحمن یہ جو راوی ہے امام دارمی سے مشہور ہے تو امام دارمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو اسحاق الحمدانی یہ اس کو نکل کرتے ہیں اس روایت کو لیکن سند میں یہ مزترب ہیں کیونکہ کبھی یہ عن عمر بن میمونن عن عمر کے ساتھ نکل کرتے ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی عن غیرہی حضرت عمر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں تو وہ اس حدیث کے سند میں مزترب ہیں باقی یہ حدیث حسن صحیح ہے اس طریق سے اور یہ آلہ درجہ کی صحیح ہے عزیز تنبائی کرام یہ روایت آلہ درجہ کی صحیح ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت بھی ہے جی بڑھتے ہیں اگلے روایت کی طرف وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّسَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ اَخْبَرَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَحَبٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَارِسِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ سَعیدِ بْنِ عَبِي حِلَالٍ عَنْ حُزَيْمَةً عَنْ عَائِشَةً بِانْتِسَادِ بْنِ عَبِي وَقْقَاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ ہمیں روایت کی احمد بن الحسن نے انہوں نے اسبق بن الفرج سے انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ بن وحب نے انہوں نے عمر بن الحارس سے عمر بن الحارس نے کہا کہ ان کو خبر دی سعید بن ابو حلال نے انہوں نے روایت کی خزیمہ سے انہوں نے عائشہ بنت سعاد بن ابی وقع رضی اللہ تعالی عنہوں سے عزیز طلبائی کرام عائشہ ان کی کافی طویل عمر رہی تھی اور یہ سعاد بن ابی وقع رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے مگر یاد رکھئے گا کہ یہ صحابیہ نہیں ہیں انہوں نے روایت کی اپنے والد سے اور یہ عائشہ ان کی طویل عمر کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ملاقات کی ہے انہو دخل معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم رأتن و بین یدیہا نواتن او قال حساتن تصبح بہا فَقَالَ عَلَىٰ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَا اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ حَدَىٰ وَأَبْضَلُوْ حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گئے اس حال میں کہ ان کے سامنے گھٹلی آتی یا کنکری آتی نواتن کہا یا حساتن کہا جس کے ذریعے وہ عورت تسبیح پڑھ رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کیا میں تمہیں وہ ذکر نبت لاؤں جو تمہارے لئے آسان ہو اور اس سے زیادہ ابزل ہو سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذالک وسبحان اللہ عدد ما ہوا خالق واللہ اکبر مثل ذالک والحمد للہ مثل ذالک وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہی بیان کیا یہ ذکر کہ اس کو پڑھا کرو یہ تمہارے لئے ان گھٹلیوں کے ذکر سے اور ان کنکریوں کے ذکر سے کئی گنہ بہتر اور ابزل ہے سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء اللہ جل شانہوں کے لئے پاکی ہے آسمانی مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اللہ جل شانہوں کے لئے پاکی ہے زمینی مخلوقات کی تعداد کے بقدر وسبحان اللہ عدد ما بین ذالک اور اللہ جل شانہوں کے لئے پاکی ہے فضائی مخلوقات کے بقدر یعنی جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے تو فضائی ہو گئی وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ اور اللہ جللہ شانہو کے لئے پاکی ہے اس مخلوق کی تعداد کے بقدر جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی طرح آئندہ پیدا کرنے والے ہیں جو پیدا ہو چکے وہ تو ہو چکے مگر جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَارِكَ اور اسی طرح ان چاروں کلمات کے شروع میں اللہ اکبر لگا دے اور اسی طرح الحمدللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا یعنی اللہ اکبر بھی لگا دے الحمدللہ بھی لگا دے اور وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا مثل ذالک ان کے ساتھ یہ لگا دے حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِّن حَدِيثِ سَعْدٍ یہ حدیث حسن غریب ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا صُفیان بن وَقِعٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزَيْدُ بْنِ حُبَابٍ عن موسیٰ ابن عُبَیدَتَ عن محمد بن ثابت عن ابی حکیم مولد ذبیر عن الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ قال روایت کی صُفیان بن وَقِعن انہوں نے عبداللہ ابن نُمیر سے انہوں نے اور زید بن حُباب سے انہوں نے روایت کی موسیٰ ابن عُبیدہ سے انہوں نے محمد بن ثابت سے انہوں نے ابو حکیم سے اور یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ازاد کرتا ہے اور انہوں نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِن سَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ صبح نہیں کرتا مگر ایک منادی پکارتا ہے پاکی بیان کرو سب عیبوں سے پاک ہستی کی حضا حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے جی عزیز طلبائی کرام ان دونوں روایات میں بھی یہی تسبیحات کے بارے میں ذکر ہوا اگلے سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں بابن فی دعا الحفظ یہ باب ہے قرآن کریم حفظ کرنے کی دعا کے بیان میں عزیز طلبائی کرام یہاں پر ایک طویل روایت امام ترمیزی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے جس کو ہم یہاں پر تین سلائٹ میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے بس یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایک مجرب عمل ہے جو انسان قرآن کریم یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ ایک مخصوص عمل ہے شب جمعہ میں جمعہ کی رات میں اس کو کرنا ہے پورا طریقے کار اس روایت کے اندر موجود ہے تو اس کو پڑھتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا احمد بن الحسنِ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ اَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ اِذْ يَاءَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طُالِبٍ فَقَالَ بِعَبِي اَنْتَ وَأُمِّي تَفَلَّتَ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِ فَمَا أَجِدُنِي اَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس اسنا میں جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قرآن ہو یہ قرآن اکدم میرے سینے سے چٹک جاتا ہے پس میں خود کو اس پر قادر نہیں پاتا یعنی میں اس کو یاد نہیں رکھ پاتا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَبَلْحَسَنِ اَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ وَيُثَبِّتُ مَا تَعَلَّمْتَ فِي صَدْرِكَ قَالَ أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلِّمْنِي حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن کیا میں تم کو چند ایسے کلمات نسکلا ہو جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے اور ان لوگوں کو نفع پہنچائے جن کو وہ کلمات تم سکاؤ اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے اس کو وہ کلمات تمہارے سینے میں جمع دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول مجھے وہ کلمات سکلائی ہے قَالَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ فَإِنِسْتَطَعْتَ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمع کی رات آئے تو پس اگر تمہاری طاقت میں ہو تمہارے بس میں ہو کہ تم رات کے آخری تہائی میں یعنی آخری بہر میں اٹھو رات کو تین حصے کر کے آخری حصہ مراد ہے کہ آخری تہائی حصے میں اٹھو تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ ایسی گڑی ہے جس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور اس گڑی میں دعا قبول کی جاتی ہے اور میرے بھائی یاقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ ان قریب میں تمہارے لئے اپنے رب سے گناہ کی معافی طلب کروں گا تو وہ کہہ رہے یہاں تک کہ جمع کی رات آئے پس اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے یعنی آخری پہر میں آخری تہائی میں نہیں اٹھ سکتے تو اس کے درمیان والے حصے میں اٹھو اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو پہلے حصے میں ہی اٹھو فسولے اربع رکعات اور چار رکعات فرو تقرأو فر رکعات الاولہ بفاتحة الكتاب وصورت یاسین پہلی رکعات میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت یاسین فڑو وفر رکعات ثانیت بفاتحة الكتاب وحامیم الدخانہ دوسری رکعات میں فاتحة الكتاب سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ حامیم الدخان پڑو وفر رکعات ثالثت بفاتحة الكتاب والف لام میم تنزیل السجدہ وفر رکعات الرابعات بفاتحة الكتاب وتبارک المفصل ہے تیسری رکعات میں فاتحة الكتاب سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ تنزیل السجدہ اور چوتی رکات میں سور فاتحہ اور اس کے ساتھ تبارک اللہ ذی یہ مفصلات میں سے ہے سور ملک اس کو پڑھو فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التشہد فَحْمَدِ اللَّهَ وَأَحْسَنِ السَّنَاءَ عَلَى اللَّهُ وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنِ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْإِخْوَانِكَ پس جب تم اس سے پارغ ہو جاؤ تشہد سے تو اللہ کی حمد بیان کرو اور اس کی تعریف کرو اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود بیج اور بہترین درود بیج اور تمام انبیاء کرام علیہی مصطلوات و تسلیمات پر درود بیج اور مؤمنین اور مؤمنات کے لیے استغفار کر ان کے لیے بخشش مانگ اور اپنے ان تمام مومن بائیوں کے لیے جو آپ سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں تو اب اس کے بعد کیا ہے اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی اب عزیز طلبہ اکرام پچھلے سلائیڈ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا اب اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے تو وہ دعا یہاں پر ذکر ہو رہی ہے سمہ قل فی آخر ذالکہ اب اس کے آخر میں پھر یہ پڑھو اللہم ارحمنی بطرق المعاسی ابدا ما ابقیتنی ورحمنی ان اتکلف مالا یعنینی ورزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اے اللہ مجھ پر مہربانی پر ماہ ہمیشہ گناہوں کو چوڑنے کے ذریعے جب تک آپ مجھے باقی رکھ گئے اور مجھے بچا اس سے کہ میں بتکلف وہ کام کرو جو میرے لیے لا یعنی ہیں اور مجھے نصیب فرما اچھی طرح غور کرنا اے اللہ اے اسمانوں اور زمین کو انوں کے طریقے پر پیدا کرنے والے اے عظمت و جلال اور احسان و اکرام والے اور اے ایسے غلبہ والے کے جس کا قصد نہیں کیا جا سکتا اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں التجا کرتا ہوں اے مہروان ہستی آپ کے جلال اور آپ کے ذات کے نور کے طفیل کہ آپ لازم کر دے میرے دل کو اپنے کتاب کے حفظ کے ساتھ جس طرح آپ نے مجھے اس کی تعلیم دی یعنی ناظرہ مراد ہے یہاں پر کہ جس طرح میں دیکھ کر پڑھنا سیکھا ہوں آپ نے مجھے سکھلایا ہے اور مجھے نصیب فرما کہ میں اس کی تلاوت کرو اس طرح سے جو آپ کو مجھ سے خوش کر دے اللہم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام اسألك يا اللہ یا رحمن بجلالك ونور وجہك ان تنور بکتابك بصوری وان تطلق به لسانی وان تفرج به عن قلبي وان تشرح به صدری وان تغسل به بدنی فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِ غَيْرُكَ وَلَا يُؤْتِيهِ إِلَّا أَنتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں التجا کرتا ہوں التماس کرتا ہوں اے مہربان ہستی آپ کے جلال اور آپ کی ذات کے نور کے تفیل کہ آپ اپنی کتاب کے ذریعے میرے نگاہ کو منور کریں اور آپ اس کے ساتھ میری زبان کو چلا دیں اور آپ اس کے ذریعے میرے دل کو کول دیں اور آپ اس کے ذریعے میرے سینے کو کول دیں اور آپ اس سے میرے بدن کو دو دیں فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِ غَيْرُكَ بے شک مدد نہیں کرتا حق میں میری مگر آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں یعنی شرف آپ ہی ہے جو اس حق میں میرے مدد کر سکتے ہیں وَلَا يُعْتِيهِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اور نہیں دیتے وہ بات مگر آپ ہی قوت اور طاقت نہیں ہیں مگر برطر اور بڑے اللہ کی مدد سے یا اب الحسن تفعل ذلك سلاس جمعین او خمسا او سبعا تو جب بھی اذن اللہ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَخْطُعَ مُؤْمِنًا قَدْتُو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اس کا طریقہ کار اور آخر میں دعا سکلانے کے بعد فرمایا اے اب الحسن آپ یہ کام تین مرتبہ تین ہفتے تین شب جمعہ کو یا پانچ یا سات مرتبہ آپ کرے بحکم الہی آپ کی دعا قبول کی جائے گی اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دین حق کے ساتھ بیجا ہے نہیں چوکتی یہ دعا کسی بھی مومن سے یعنی کوئی بھی اس دعا کو مانگتا ہے مگر یہ کہ اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں کوئی بھی نامراد نہیں رہتا یہ آخری سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فَوَاللَّهِ مَا لَبِسَ عَلِيٌ إِلَّا خَمْسًا اَوْ سَبْعًا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي مِسْلِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نہیں ٹہرے مگر پانچ یا سات جمعہ یہاں تک کہ اسی طرح ایک مجلس میں آب علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے فَقَالَ يَا رَسُولِ اللَّهِ اِنِّي كُنتُ فِي مَا خَلَاه لَا آخُذُ إِلَّا أَرْبَعَ آيَاتٍ وَنَحْوَهُنَّ فَإِذَا قَرَأْتُهُنَّ عَلَى نَبْسِي تَفَلَّتْنَا وَأَنَا أَتَعَلَّمُ الْيَوْمَ أَرْبَعِينَ آَيَةً وَنَحْوِهَا فَإِذَا قَرَأْتُهَا عَلَى نَبْسِي فَكَأَنَّمَا كِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ عَيْنَيَّا وَلَقَدْ كُنتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ فَإِذَا رَجَدْتُهُ تَفَلَّتَ وَأَنَا الْيَوْمَ أَسْمَعُ الْأَحَادِيثَ فَإِذَا تَحَدَّثُتُ بِهَا لمْ أَخْرِمْ مِنْهَا حَرْفًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ مُؤْمِنُ وَرَبِّ الْقَعْبَةِ عَبَلْ حَسَنِينَ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گزشتہ زمانے میں نہیں لیا کرتا تھا مگر چار آیتوں کو یعنی میں اتنا ہی یاد کر پاتا تھا اور پھر جب میں ان آیتوں کو پڑھتا تو وہ میرے سینے سے نکل جاتی تھی اور آج جب میں نے چالیس آیتیں اور اس کی مانند میں سیکھتا ہوں پھر جب ان کو میں اپنے دل میں پڑھتا ہوں تو گویا کہ قرآن کریم میرے آنکھوں کے سامنے ہیں مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسے پختہ یاد ہو گئی ہے کہ جیسے میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتا تھا پر جب میں ان کو دہراتا تھا تو وہ یک دم میرے سینے سے نکل جاتی تھی مگر اب جب میں احادیث کو سنتا ہوں اور جب میں ان کو بیان کرتا ہوں تو ان میں سے ایک حرب بھی کم نہیں کرتا بلکل حرب بحرب مجھے سب یاد ہوتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو فرمایا کہ ابو الحسن اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم تم ایماندار ہو مطلب اس بات کا یہ ہے عزیز طلوائے کرام کہ میری بتلائی ہوئی بات پر یقین کرنے کی بدولت تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تمہارا مسئلہ حل ہو گیا حضور حدیث حسن غریب یہ حدیث حسن غریب ہے لا نعرفو الا من حدیث الولید ابن مسلم انہم اس کو نہیں جانتے مگر ولید ابن مسلم کے طریق سے جی عزیز طلوائے کرام یہ ایک مجرب عمل یہاں پر ذکر ہوا تو جس کا بھی دل چاہتا ہے قرآن کریم یاد کرنے کا یا کوئی یاد کر چکا تھا مگر اب بول چکا ہے بدقسمتی سے تو اس کو جاہیے کہ اس عمل کا احتمام کرے اور اس میں اللہ کے نبی نے آسانی رکھی رات کے آخری حصے میں بھی کر سکتا ہے درمیانی میں بھی اور ابتدائی میں بھی کر سکتا ہے جب اس کا دل چاہے وہ کرے جی عزیز طلوائے کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ اللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو